رحمہ الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں کیسر عزیز قومی بچت نے اپنے تمام سیڈوکیٹ کے اوپر بارہ اپریل دوہزار تیز سے ایک زبردست شرع منافع میں اضافہ کیا ہے اور اس کی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ میں آج آپ کو معلومات فرام کروں گا کہ کون سی سیڈوکیٹ کے اوپر کتنے پرسنٹ جو ہے اضافہ کیا گیا ہے اور سابقہ شرع منافع کتنا تھا اب بارہ اپریل کے بعد آپ کو سیڈوکیٹ کے اوپر سلانہ جو ہے وہ مارک اپ کتنا دیا جائے گا سلانہ منافع کتنا دیا جائے گا تو آج میں آپ کو شارٹ ٹرم سیونگ سیڈوکیٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ شارٹ ٹرم سیونگ سیڈوکیٹ کا جو سابقہ شرع منافع تھا وہ کتنا ہے اور اب اس میں اضافہ کتنا ہو گیا ہے اور سابقہ جو ہے وہ آپ کو کتنے رپیہ سلانہ جو ہے وہ ایک لاکھ رپیہ کے اوپر پریفٹ ملتا تھا اور اب کتنا ملے گا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا تین ماہ کے لیے جو سیونگ سیٹویکیٹ ہے اس کا جو سابقہ شرع منافع تھا سالانہ وہ سولہ اشاریہ ایک دو پرسنٹ تھا یعنی بارہ اپریل سے پہلے اس کا جو شرع منافع تھا وہ سولہ اشاریہ ایک دو پرسنٹ تھا ایک لاکھ روپے کے اوپر ایک سال کے بعد آپ کو سولہ ہزار ایک سو بیس روپے جو ہے وہ منافع دیا جاتا تھا تین ماہ کے جو سیڈویکیٹ دیا تھا تین ماہ کے بعد آپ کو چار ہزار تیس روپے ملتے تھے لیکن اب نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ نیا جو پرافٹ آ گیا ہے شرع منافع جو ہے جس میں اضافہ ہوا ہے اس کے بارے میں میں بتاؤں گا کہ اب نیا جو شرع منافع ہے وہ سالانہ ہے انیس اشاریہ نو دو پرسنٹ پہلے یہ شرع منافع تھا سولہ اشاریہ ایک دو پرسنٹ اور اب بارہ اپریل کے بعد یہ شرع منافع جو تین ماہ کے سیڈویکیٹ ہے اس کے اوپر ہو گیا ہے انیس اشاریہ نو دو فیصد یعنی اس میں تین اشاریہ آٹھ پرسنٹ جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے سابقا جو سالانہ شرع منافع سے اس بارہ اپریل کے بعد جو شرع منافع ملے گا جو سالانہ بیس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں تین اشاریہ آٹھ پرسنٹ اضافہ ہوا ہے یعنی ایک لاکھ روپے کے اوپر آپ کو انیس ہزار دو سو بیس روپے ملیں گے جبکہ پہلے آپ کو سولہ ہزار ایک سو بیس روپے ملتے تھے اٹھتیس سو روپے کا اس میں سالانہ بنیادوں کے اوپر سہمائی بنیادوں کے اوپر اضافہ ہوا ہے اور تین ماہ کے بعد جو ہے وہ آپ کو پرافٹ ملے گا چار ہزار نو سو اصی روپے جبکہ سابقا آپ کو ملتا تھا تین ماہ کے بعد جو پرافٹ ملتا تھا وہ ملتا تھا چار ہزار تیس روپے تو یہ تین ماہ کے سیٹفیکیٹ کے اوپر جو اضافہ ہے وہ میرے آپ کو بتایا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں چھ ماہ کے اوپر جو شارٹ ٹرم سیونگ سیٹفیکیٹ ہے اس کا جو سابقا شرع مرافع سالانہ تھا وہ سولہ فیصد تھا چھ ماہ کے لئے اگر آپ نے سیٹفیکیٹ ہے وہ سیونگ سیٹفیکیٹ حاصل کیا تھا تو ایک لاکھ روپے کے اوپر ایک سال کے بعد آپ کو سولہ ہزار پرافٹ ملتا تھا یعنی چھ ماہ کے بعد آپ کو جو پرافٹ ہے وہ آٹھ ہزار پیا دیا جاتا تھا اب اس کا جو شرع مرافع ہے وہ انکریز ہو گیا ہے تو نئی اپ ڈیٹ کے مطابق بارہ اپریل کے بعد چھ ماہ کے شارٹ ٹرم سیونگ سیٹفیکیٹ کے اوپر اب شرع مرافع جو سالانہ ہے وہ انیس اشاریہ چھ چار پرسنٹ ہے یعنی سابقا سولہ پرسنٹ تھا اب انیس اشاریہ چھ چار پرسنٹ ہو گیا ہے تو جو اس میں اضافہ ہوا ہے وہ تین اشاریہ چھ چار پرسنٹ انہوں نے اضافہ کیا ہے اس میں سابقا شرع مرافع سے اور جو بارہ اپریل کے بعد جو آپ کو شرع مرافع ملے گا ایک لاکھ روپے کے اوپر ایک سال کے لیے آپ کو انیس سار چھ سو چالیس روپے ملتے ہیں ملیں گے اب اور سابقا آپ کو سولہ ہزار پر ملتے تھے یعنی چھتیس سو چالیس روپے سالانہ اس میں اضافہ ہوا ہے اب چھ ماہ کے سیونگ سیٹویکیٹ کے اوپر آپ کو نو ہزار آٹھ سو بیس روپے ملیں گے جبکہ پہلے آپ کو آٹھ ہزار پر ملتے تھے اسی طرح شارٹ ٹرم سیونگ سیٹویکیٹ جو ایک سال کے لیے ہے سابقا شرع مرافع ان کا تھا پندرہ اشاریہ نو چھ پرسنٹ ایک لاکھ روپے کے اوپر ایک سال کے بعد آپ کو پندرہ ہزار نو سو ساٹھ روپے ملتے تھے لیکن اب نئی اپڈیٹ کے مطابق نئے مارک اپ کے مطابق نئے شرع منافع کے مطابق آپ کو جو سالانہ شرع منافع ہے وہ انیس اشاریہ آٹھ دو فیصد ملے گا اس میں جو اضافہ ہوا ہے وہ تین اشاریہ آٹھ چھ پرسنٹ اس میں اضافہ ہوا ہے ایک لاکھ روپے کے اوپر ایک سال کے بعد اب آپ کو انیس ہزار آٹھ سو بیس روپے ملیں گے یعنی سال کا جو اضافہ ہوا ہے وہ اٹھتی سو ساٹھ روپے کا ہوا ہے پہلے سال کے بعد آپ کو پندرہ آزار نو سو ساٹھ روپے ملتے تھے اب نئے شرع منافع کے مطابق آپ کو انیس دار آٹھ سو بیس روپے ملیں گے یعنی سابقہ شرع منافع سے اب جو شرع منافع ہے اس میں اٹھتی سو ساٹھ روپے کا اضافہ ہوا ہے یہ نئی اپڈیٹ تھی قومی بچت کی طرف سے جو میں نے آپ کو پروائیڈ کی اس بارے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو میں نے قومی بچت کے ہیلپ لینڈ نمبر بھی دے دیا وہاں سے بھی لے سکتا ہے مجھ سے معلومات لینے جائے تو مجھ سے بھی لے سکتا ہے انشاءاللہ اگلی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر آزر ہوں گا تب تک لیے اللہ حافظ